اسلام علیکم اسلام علیکم ایسا ایسا مجھے آپ سے کچھ بات کری تھی بات تو یہ فون پر بھی ہو سکتی تھی لیکن آپ شریف لوگ ہیں مانا کہ آپ کا بیٹا کچھ برا کر بیٹھا ہے لیکن اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود جا کر اپنی پوزیشن کیلئے کر دی یہ کیا کہنے چاہتی دیکھیں بھائی سب میں نے یہ رشتہ پورے خاندان سے مخالفت لے کے کیا تھا اور اس رشتے پہ میں اور والید بہت کچھ تھے ہم آپ لوگوں کو بلکل ایسے ہی سمجھے تھے جیسا ہمیں رشتہ چاہیئے تھا لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ اب میں اس رشتے کی پوزیشن کو برقرار نہیں جت سکتا یہ آپ کیا کہہ رہی ہے آج تو فری کے رخصت ہی ہے اس وقت آپ یہ بات کیسے کر سکتی ہیں دیکھیں بہن میرا پورا خاندان جان چکا ہے جو کارنامہ آپ کے بیٹے نے انجام دیا ہے اور میں یہ کبھی نہیں جاؤں گی کہ میرا بیٹا ایسے خاندان میں فسے جہاں ہر قدم پر یہی دھڑکا لگا رہے کہ پولیس تو نہیں آگئی دیکھیں میں آپ سے جھوٹی ہمدردی کے طور پہ اپنے بیٹے کو مشکل میں نہیں فسا سکتی مجھے افسوس ہے کہ میں اس مشکل وقت میں آپ کی مشکلیں بڑھا رہی ہوں لیکن آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے نام پر میں اپنے بیٹے کو بھی مشکل میں نہیں فسا سکتی دیکھیں دیکھیں میری ایک دفعہ محسوس لیچے میری بہن کو میرے نہ کردہ گناہ کی سزا مت دیچے اس محسوس بھی کیا پکڑا ہے آقا خدا سے درے اچھا تم درے تھا خدا سے تمہیں ایک ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ جب یہ بات باہر نکلے گی تو ہر کسی کا سر شرم سے جھک جائے گا میں نے مانا کہ فری بہت اچھی لڑکی ہے لیکن تمہارے عمال کا منوس آیا اس لڑکی کی خوشیاں بھی نگل گیا شہزاد شہزاد آپ ہی نے سمجھائیں یہ ہماری فری پر یہ ظلم نہ کریں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے تم نے سنانی زہرا انہوں نے کیا کہا ہے چھو کہا ہے بلکل ٹھیک کہا ہے اس کے عمال کا منوس سایہ ہماری فری کی خوشیاں بھی نگل گیا میں آپ کے آگے ہاتھ چھوڑتا ہوں مت کیجئے ایسا میں میں والید کو سمجھا ہوں گا میں بات کروں گا اس سے دیکھیں یہ سب سچ نہیں ہے جس پہ آپ لوگوں نے یقین کر لیا ہے اگر والید کو تمہاری بات سننی ہوتی تو کیا وہ میرے ساتھ نہیں آتا آج نہیں تو کل میرا خدا سب کے سامنے ساتھ ضرور لائے گا جلدی فیصلہ مت کیجئے آپ کو مجھ سے شکایت ہے نہیں چلا ہے تم پھر تو میرا منون سایا میری بہن کے اوپر سے ہٹ جائے گا اور یقین جاتا ہے اس دن میرا اللہ میری حسچا ہی سامنے لائے گا اس دن کیا کریں گے آپ لوگ بہت پشتائیں گے بہت پشتائیں گے بات کیجئے شادی سے ان کا اے ہاتھ چھوڑا ہوں آپ کے ساتھ بہن مجھے اور والید کو ماپ کر دی جائے گا فری کو کھونے کا دکھ ہمیں ہمیشہ رہے گا لیکن دیکھیں نا ہماری بھی تو مجبور ہی بہن اب اب شہزاد شہزاد آپ انہیں روک لیں اگر اگر یہ میری بیٹی کی باراتنا لے کر آئے تو اس کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا بہت پیار کھا کھا دیکھنا ہمیں نہیں ابا میں نہیں انہیں دوں گا ہے سو نہیں انہیں دوں گا ابا میرے زمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے میں میں والید سے بات کروں گا مجھے اگر اس کے پاؤں بھی پڑھنے پڑھوں گا لیکن اسے منہ کے لے کر شیزاد شیزاد مجھے پتہ والید نہیں مانے گا آپ متصر بھائی سے بات کریں وہ دوست ہیں آپ کے وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں انہوں نے ہی رشتہ کروایا تھا انہوں نے ہی ان لوگوں کو ہمارے گھر بھیجا تھا وہ وہ اگر انہیں منع نہ سکے تو کم از کم کچھ وقت ضرور لے لیں گے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہماری فریبے قصور اس کو تو سزا نہ دیں یہ لوگ اس وقت صرف ہمارا رب ہمارے دوک چاہتا ہے اس کے سوا ہمارے دوک کے شدد اور کونٹی چاہتا ہے وہ ستا ہے مدسر بھائی کے بات کرنے سے خدا ان لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا کرتے چھے گا میں بات کرکتے ہیں تو کہ امارا رہنہ میںبر kişی